صاحب اللہ نے عروج اور زوال صرف اسی لیے رکھے ہیں کہ بندے اپنی اوقات میں رہے جب بندہ اپنی عاد سے باہر نکلتا ہے نا تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے غرور فخر تکبر میری چادر ہے جو بندہ ہو کے غرور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ میری چادر کو آتھ ڈالتا ہے چھوٹی بات نہیں ہے تم اللہ کے جلال کو اور اس کی شانِ علوہیت کو تم للکارتے ہو جب تم تکبر کرتے ہو میں یہ میں ہوتی کیا ہے میں ججتی نہیں ہے بندے کو آجزی ججتی ہے آدمی کو آجزی ہی کرنی چاہیے میرا خاندان میرا نام میرے بڑے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کبھی زندگی میں سکون چاہیے ہو تو یہ غلازتیں اپنے دماغ سے اتار کے پھینک دے اللہ تجھے سکون کی دولت آتا فرماتا اجڑے بوتا پار چکی بھیر دینے نا صاحب بڑے اکھیں ساڑھے پیوہ داوی اکناس ساڑھے دادے داوی اکناس مقام مرتبہ کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے سب اللہ کی دی ہوئی عزتیں ہیں ان کو اللہ کی دی ہوئے انعام سمجھوگے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا نَكُوْ میری نعمت پہ شکریہ ادا کر دوگے تو اور زیادہ لوگے وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٍ اور اگر میری نشکری کروگے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے صاحب یاد رکھئے مغرور بندے کی یہ دنیا نہیں ہے متقبر بندے کی یہ دنیا نہیں ہے یہاں جب تک مغرور متقبر زندہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے جب میں جو سلام سلام اور سلوٹ آ رہے ہیں نا یہ ہماری عزت کی نشانی ہے تمہاری عقاد تمہیں اس دن پتا چلے گی جس دن تم مرو گے تمہارے جنازے میں بھی شرکت کوئی نہیں کرے مغرور اور متقبر آدمی کو دیکھ لو جب تک وہ زندہ جھوٹے سلام ہیں وہ چنکتی ہوئی گاڑیاں اور وہ جھوٹے سلام اور ایک خواب کی زندگی ہے وہ اسی پہ خوش ہے لیکن بات یہ ہے کہ دو قدم دور ہو کے دیکھو لوگ کہتے کیا ہیں ان کے بارے متقبر نے کیا کمایا جس کی اندر میں ہے اس نے کیا کمایا دنیا میں زندہ رہا تو لوگوں کی لانتیں رب رسول کی لانت اور مر گیا تو فرشتے پولے لیا کے تیار بیٹھیں کیا حاصل ہے اور پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اے انسان ایک ناپاک کترہ تیرا ٹوٹل نام و نصب ہے اس پہ اترانا اور فخر اور تکبر کرنا کیسا اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ مصور روز تیرا ٹوٹل نام ق� آپ بsتوار کر روز ٹم made cringe erap 스 پیو انسان تعالی موسیقی